رہل گاندی جی کو میں جہی کہنا چاہتا ہوں دیس ہیٹ کی بات کرنے چاہیے موڑی 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 انہوں نے کہا ہوا ہے رہل گاندی جی نے کہا ہے کہ وہ سب سب کے سب وہ چور ہیں آسان بھردان مطلی مرنگر موڑی جی جس کی پورا پاکستان آج تیس پر مان کر رہا ہے تو رہل گاندی جی اوپر نظام لگاتے ہیں وہ نظام رہل گاندی جی نے سب کہنا پاکستان کے جنگا کھڑا ہوتا تھا اس گرانڈ سرکار کس کی تھے انیسو سلطانی نے جب ہندو اور مسلمانوں کا کتلی آن کروایا گیا گوش کے دو تکلے کیے دے رہل گاندی جی ساتھ ملتے ہوئے دیر بھرچی جی کو پھانچی پر چڑھا دیا اس گرانڈ کون تھا اس گرانڈ نہ بیجی پی تھی نہ پردان منطری مرنگر موڑی جی تھے اس گرانڈ کاندر اسپاکی تھی گوش میں پڑھے ہوئے ہیں ان کو اپنے بھرچ کے بارے میں پڑھا پڑھا نہیں کیا بولنے چاہیے کیا کیا بولنے چاہیے اور جاتے ہیں پردان منطری مرنے چاہیے جو مسئلہ ہے جو مسئلہ ہے کنون کا کنون جو ہے وہ ہمارے سرکار تاج ہے ہمیں کنون کی قطر کرنی چاہیے کسی جات پات پر اونٹا نہیں بولنے چاہیے جو کسی کو کس ٹھےس پہنچے جا بیش کے خلاب نہیں بولنے چاہیے انہوں نے جو بولا ہیا ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے اور رہل گاندی جی کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں دیس ہیت کی بات کرنی چاہیے کسی کو ٹھےس نہیں پی جانی چاہیے اگر کوئی کنونی بات ہے اگر کنون میں انہیں سلو بھی ہے یا کنون نے اس کےش کو دیکھا ہے تو بہت کنون جو ہے وہ ہمارے سرکار تاج ہے پنون کو جہاں ماننا چاہیے رہل گاندی جی نے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا جو موڈی جانت پر دینا ہیا ہے موڈی 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 انہیں نے کہا ہوا ہے رہل گاندی جی نے کہا ہے وہ سب سب کے سب وہ چور ہیں اور سب نہیں بولنا چاہیے تھا جو کی دیس کے خلاف جا کسی جات کے خلاف جا اپنے پردان منطری مریندر موڈی جی کے خلاف جب کنون چاہیے کنون لکھا ہوا ہے تو یہ اپنے پردان منطری کے خلاف دینا پردان منطری ہمارے مریندر موڈی جی تو یہ دیس پردان منطری مریندر موڈی جی کی عیت کرتے ہیں سارے دیس جھکتے ہیں وہ ہمارے بھارت کے سر کا تاج ہے وہ پردان منطری مریندر موڈی جی جس کی پورا پاکستان آج تیز طور مان کر رہا ہے تو رہل گاندی جی اوپر نظام لگاتے ہیں وہ نظام رہل گاندی جی نے سامت کر رہا جائے جب وہ سامت کرے گا تو کمیر سے جیسے 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 بہدری ہو سکتا ہے پہلے رہل گاندی جی کو ہمیں بولنا چاہیے یہ دیکھنا چاہیے پہ چور ہے کون دیس کے ساتھ کھلوار کس نے دیا تیروں کے اللہ پاکستان کون کس نے دیا تیروں کے اللہ کون کس نے دیا ایک لوگ پاکستان کس نے سوڑی ان کی سرکاروں کے بران رکھو ہم لے ملی دلتوں نے کیا اگر باندی نے کیا باکستان تھے اگر باندیوں کو بھرانا دینے والے کم لگ تھے ملی دلتوں نے پہلٹری کونس ہی سرکار تھی کسی سرکار نے چلائی پتھر باندیوں کو بھرانا کس نے دیا لانچہ اگر میں پاکستان کا جنبہ کھڑا ہوتا تھا اس براند سرکار کس کی تھی انیس سو سنپالوں نے جب ہیڈو اور مسلمان کا کتلی آم کرنایا گیا دیش کے دو تکلے کیا گے ارینگر میں ساتھ ملتے ہوئے دیر برچی جی کو پھانچو پر چنا دیا اس گراند کن تھا اس گراند نہ بیجی پی تھی نہ پردھان منطری لرندر مہدی جی تھے اس گراند کانگرس پارٹی تھی میں پوچھنا چاہتا ہوں پورا دیش جانتا ہے آج پورا ورڈ ہمارے بھارت کو ہر آگنی ایس دیوے کے لیے ہر دیش پیار ہے آج ہمارے پردھان منطری لرندر مہدی جی کے آگے پورے دیش جو ہمیں جھکتے ہیں ایس دیتے ہیں مان دیتے ہیں ایسے ہی ایس دیو اور مان ہمیں دینا چاہیے پردھان منطری لرندر مہدی جی کو آج ہمارا ہندوستان جو ہے میں نمبر بند پر جا رہا ہے ہمیں اپنے بھارت کا ساتھ لینا چاہیے روحل گاندی جی دیش دیش میں پڑھے ہوئے ہیں ان کو اپنے بھارت کے بارے میں پوچھا پتہ نہیں کیا بولنا چاہیے کیا کہنا چاہیے اور جاتے ہیں پردھان منطری بننے کے لیے جتنیوں کا مسئلہ ہے کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں اگر میں آپ کے چینل کے تھو کسی کو گرد کہتا ہوں کل کوئی میرے پار کیس کرتا ہے تو پردھان مجھے کلون سہیاں دیتا ہے تو اس میں کسی پارٹی کا کیا قصور ہے بھائی یہ روحل گاندی جی سمجھنا چاہیے یہ دیکھنا چاہیے پسلے ستر ورش کا ہمارے بارت کے ساتھ کیا کھلوار کیا ہے کتنے اس لوگ ہمارے سیدھ ہو چکے ہیں کتنے ہمارے بند پوچھ کے جوان سیدھ ہو چکے ہیں کوئی ہمارے جوانے کے لیے دابرے پر بینکر نہیں تھا آج اگر بیجی پی سرکار بھارتی جانتا پارٹی ہمارے پردان منطری مرندر موڈ جی رائی ناسل جی ہمارے گرے منطری مچھا جی اگر ہمارے پارٹی پرائی جان رمندر رانو جی اگر آج کش کو گیس کے لیے تو جمع کشنیر کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں کہنا ان کا ساتھ دینا چاہیے گیس ہے تو ہم ہیں میں جہی کہنا چاہتا ہوں لیڈر آتے رہیں گے جاتے رہیں گے ہمارا بھارت بچنا چاہیے ہمارا بیش بچنا چاہیے ہمیں بیش کو سلام کرنی چاہیے بیش کو نمن کرنا چاہیے جا ہل جا مارد جا ماتج ہمارا بھارت بچنا چاہیے ان کی نمن کرنا چاہیے کبھی بیڈ سونے کے علاوہ کھیل کا میدان ہوتا ہے کھانے کی میز پر کھانے کے علاوہ اپنوں کا ساتھ ہوتا ہے جہاں سوپے پر پورا پریوار ایک ساتھ دکھتا ہے آئینے کے سامنے شرنگار کے ساتھ کبھی کبھی پیار ہوتا ہے اسی لئے تو ہم کہتے ہیں کہ ایک مکان گھر تب بنتا ہے جب وہ KS فرنیچر سے سچتا ہے رشتوں کی مٹھاس کا احساس KS فرنیچر کے ساتھ NIST Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hair Dressing and Nail Extensions now also in Ghani Nagar Jammu state-of-the-art Infrastructure real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers NIST NIST offers various courses in Fashion Designing, Beauty and Makeup specially designed courses for Hair Cutting and Hair Designing and also Crash Course for Nail Extensions NIST encourages women's education and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality but also help her to attain positive thoughts NIST offers all courses with affordable fee come, learn and exit with multi-dimensional career opportunities to come out in flying colors NIST 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 سٹکو چوک ایکسز بینک بیلڈنگ بری بھرمی